بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم QNN TV کے ساتھ میں ہوں عزیز فاطمہ خبروں کے سلسلے کو مجید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں میریلینڈ ہاؤس آف ڈیلیگیٹ فار ڈسٹکٹ 44 کے الیکشن کی خاتون امیدوار شازیہ شاہ کے بارے میں شازیہ شاہ بالتیمور کاؤنٹی میریلینڈ کے مستقل رہائشی ہیں اور اپنے ڈسٹکٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے انتہائی پورازم ہیں بالتیمور کاؤنٹی میریلینڈ کی دیرینہ رہائشی شازیہ شاہ جو عرصہ دراز سے اپنے شہر اور چار بچوں کے ہمراہ وہاں مقیم ہیں ایک ایسی باہمت خاتون ہے جو میریلینڈ ہاؤس آف ڈیلیگیٹ فار ڈسٹکٹ 44 کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں انتخابات لڑنے کا فیصلہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے شازیہ شاہ نے کہا کہ میرے اہل خانہ اور دوستوں کو یقین ہے کہ مجھ میں مسائل کو سمجھنے انہیں حل کرنے اور فکری فیصلے کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے میں الیکشن جیت کر نہ صرف اپنے ڈسٹکٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں کے مسائل حل کرنے اور مضبط تبدیلی لانے کی کوشش کروں گی بلکہ ڈسٹکٹ 44 میں جرائم اور مناشیات کے رکھ تھام اسکولز کے لوریٹنگ ٹرافک کی بڑھتی ہوئی بھیڑ کے نظام کی درستگی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کرنا چاہوں گی ہمارے لوگ میری لینڈ کی دیگر کاؤنٹیز میں موجود سرکولر بسوں کی طرح اپنے علاقے میں بھی سرکولر بسیں دیکھنے کے خواہش مند ہیں جس سے کم آمدنی والی فیملیز کو اپنے کام کی جگہوں، شاپنگ مالز یا کہیں بھی آمد و رفت کے لیے سستی یا مفت ٹرانسپورٹ میسر آسکے گی اس کے علاوہ ہم اپنے علاقے کے چائلڈ کیر کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں ہماری ڈسٹرکٹ کا 65 فیصد حصہ خواتین پر مشتمل ہے جن میں سے بیشتر اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے ایک سے زیادہ نوکنیاں کرنے پر مجبور ہیں ان تماؤں ماہوں کے لیے مفت یا سستہ ترین چائلڈ کیر ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے معاملات زندگی جاری رکھ سکیں ایک اور انتہائی سنگین مسئلہ جس کا تعلق ہمارے زلے کے نوجوان اور بوڑے تمام ہی ریائشیوں سے متعلق ہے وہ ہے انسانی اسمگلنگ جی ہاں یہ سچ ہے اور یہ مسئلہ پوری سنگینی کے ساتھ بالٹی مور میں بڑھتا جا رہا ہے بوڑے نوجوان مرد و خواتین سب اس خطرنا کاروبار کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہیں ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہم سب کو اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کے حل کے لیے میں نے میری لینڈ ہاؤس آف ڈیلیگیٹ فارڈ ڈیسٹٹ 44 کی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے